السلام السلام ویلکم بیک ٹو می چینل ام ڈو انڈو ٹنگ ہم جی کیا حال ہے سب کیوں میرے کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو جی صوبہ و سب کا ٹائم ہے اتنی سردی لگ رہی تھی میں تقریباً مانس ون یا مانس ٹو ٹمپریچر چل رہا ہے تو میں نے کہاں موگنگ تو ایسی ہوگی گاؤن پین کی اب میں روز جا کے تیار تو نہیں ہوسکتی بلکہ میں نئی جیسی ہوں ایسی ویڈیو میں آ آجتی ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے دال بنائی تھی پرسوں رات کو تو اب میں دال والاتہ گوندے لگی ہوں اس میں میں نے نمک تھوڑا اور ڈال ہے یہ ریڈ چیلی ڈال لی ہے اور دھنیا ڈال کے اس کو میں گوندوں گی اس کے بڑے مزے کے پراتھے بنیں گے اور یہ دیکھیں جی برطن سا رہے ہیں میں آج دو چکی ہوں برطنوں کی ویڈیو نہیں ڈالی اور یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کیا کہتے ہیں دیکھ چی دیکھ چی تو نہیں ہے باولا الٹا مار دیا پیرے برطنوں کو نظر نہ لگے کسی ہانڈی کہتا ہے نا ہانڈی الٹی مار دو تو نظر بھی لگتی وہ میں نے مار دیا اچھا جی اب پاکستان کی ایک ڈراما بڑا زبردست آیا ہوا ہے خئی میں وہ آج سبو دیکھنے بیٹھ گئی ایک اپیسوڈ دیکھیں اس کی دوسری دیکھیں تیسری دیکھیں اللہ اتنا اتنا رونے والا ڈراما اور اتنا خون خرابے والا میں اتنا روئی اتنا روئی صبح پھر امی کی بھی یاد آنے لگ گئی پھر میں نے بہن کو فون کیا میں نے کہا تم مجھے نا امی کے گھر کی ویڈیو بنا کے سینڈ کرو کیوں امی کو بھی کہہ سکتی تھی لیکن وہ امی سے صحیح نہیں بننی تھی تو بہن بہن ساتھ ہی رہتی ہے تو اس نے ویڈیو بنا کے سینڈ کی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا مائکہ یہ دکھیں یہ میری امی کا پیارا سب ہے یہ دکھیں ہماری کافتان کی گلیاں ان گلیاں میں بھلنے کا اپنے مجھے اسے دیکھ کھلیں تو یہ دکھیں کہ ادھر یہ تنگرہ رکھا ہوا ہے امی نے اس میں اتنا زیادہ چیڑیاں اور توٹے ویڈا رکھیں میں یہ جائیں ہمیں کا دروازہ ہی دو بھی امی نے بوت میں لکھتا ہی ہیں یہ منی پلانٹ اس میں رکھتی ہیں جگہ جگہ پہ امی نے نا ہے گھر میں پودے لگائیں میں امی کو پودوں سے بڑا پیارا ہے ان کی بڑی لک آفٹر کرتی ہیں اور سارے پودوں پہ امی نے خود کلر کیا ہوا ہے یہ یہ دیکھیں اتنا پیارا گھر کتنا سکون ملتا ہے اس گھر میں ماں کے گھر میں کبھی ابھی دوسری بہنیں تو مزے سے آ جاتی ہیں چکر لگا جاتی ہیں اور ہم جو پردیسی بیٹیوں ہوتی ہیں وہ بس ایسے ہی یاد کرتی رہتی ہیں پتہ نہیں کب جانا ہو کب نہ جہاں سارا بچون گزرا ہوتا ہے ہم لوگوں کا تو وہیں سے پھر اتنی دور ہو جاتی ہے بس اس نے باہر کی بہن نے لگی ہے بنا کے بھیجی تھی تو اب اوپر جا رہی ہے میں نے کہا تھا چھت کی بھی بنا کے بھیجنا یہ دیکھیں یہ سیڑیاں اللہ اوپر نیچے اوپر نیچے بھاگنا دورنا لگا ہوتا تھا تو کبھی تو کسی سبانے میں دادا ابو کا گھر کہتے ہوتے تھے دادا ابو جب زندہ تھے تب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے میری چچیاں ہوتی تھیں دو چاچوں کی فیملی اور ایک امی لوگ بس پھر دادا ابو کی رہت ہوگی سب بلیدہ ہو گئے اتنا مزا آتا تھا اس وقت اتنا بھرا پڑا گھر ہوتا تھا نا یہ اتنی رونک والا گھر ہوتا تھا نا بہت مزا آتا تھا بڑی عیدیں اچھی گزری ہیں اس گھر میں کیا عیدیں تھی وہ ویسی عیدیں تو آئیں نہیں دوبارہ مطلب میں نے تو نہیں دیکھی یہ لوگ تو ابھی بھی کٹھے ہوتے ہیں سارے عیدوں پر لیکن جب دادا ابو زندہ تھے نا تب تو کوئی اور ہی مزا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی رونکیں ہوتی ہیں تو جب دادا ابو تھے تب تو کیا ہی رونک تھی اس گھر کی ابھی بھی اللہ تعالی سلام ہوتے ہیں یہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے آگئے اور یہ دیکھیں ایمانہ بھی ریڈی ہو گئی یہ دیکھیں یہ پاکستان میں ملتے ہیں نا اون کے کپڑے تو یہ میری امی نے جب آئی تھی نا یکیس امی اس کے لیے لے کے آئی تھی پورا سیٹ ہے اس کی ٹوپی بھی دلی رہی ہے اور یہ دیکھیں سوکس کتنی پیاری یہ دیکھیں میرا دال والا آٹا جو ہے نا بڑا زبردست سا گون لیا تھا میں نے اب اس کے میں پراتھے بناؤں گی ایک میں اپنے لیے بناؤں گی اپنی بیٹی کے لیے بناؤں گی اور ساتھ میں میں نے چائے بھی رکھ لی تھی کیونکہ چائے صبح کے ٹائم اگر نام بھی ہے نا پھر تو بس ایسے ہی رہتا ہے ہائی جیسے جو کچھ کھایا نہیں ہے کچھ کمی کمی سی ہے تو چائے تو مرسٹ ہے نا تو ساتھ میں وہی بات کر رہی تھی امی کے گھر کی کہ بس دیکھ لیں جب دل اداس ہوتا ہے فون پر بات کر لیتی ہوں کبھی امی کو کہہ دیتی ہوں ویڈیو کال کر کے کہ مجھے یہ دکھائیں مجھے ادت سے دکھائیں مجھے ادت سے دکھائیں تو بس وہ دکھا دیتی ہیں روز امی سے بات کرنی ہوتی ہے ساری دل کی باتیں ہلکی کرنی ہوتی ہیں ادھر ادھر کی ساری شغلیاں کرنی ہوتی ہیں پھر سکون ملتا ہے ماشاء اللہ امی کے ساتھ ہم بہنوں کا ایسا بانڈ نا کہ جس طرح دوستیں ہوتی ہیں ہر بات امی سے شیئر کرنی ہوتی ہے ہر بات خوشی والی بھی اور غمی والی بھی جب تک سب سے پہلے امی سے شیئر نہ کریں تو مجھے تو اس کو ان نہیں ہوتا بہنوں سے بھی ہے لیکن امی سے تو بہت ہی زیادہ ہے یہ دیکھیں جی میرا پراتھا بڑا مزے کا بن گیا اب میرے طوے پہ کوئی نہ جائے کہ یہ طواہ اتنا کالا ہے یہ جب نیا لیا تھا نا تقریباً چھے ماہ تک تو میں نے اس کی بڑی حفاظت کی تھی لیکن اس سے زیادہ میں حفاظت نہیں کر سکی کالا ہو ہی گیا ہے اب بھی میں اس کو اترا زیادہ میں اس کو رگڑتی ہو نا دھوتی ہو اچھے طریقے سے لیکن یہ ساپ نہیں ہوتا چلیں خیر ہے کوئی بات نہیں یہ دیکھیں جی میرا پراتھا اب میں پراتھے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچار کے ساتھ کھایا اتنا مزہ آیا نا آپ لوگ بھی یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا جس کی ڈال بچی آج ہی آٹا گند ہے اور اچار کے ساتھ جو ہے نا وہ پراتھا بنا کے کھائیں بڑا ہی مزہ آئے گا اور ساتھ میں سٹرونگ سی چائے پیئیں یہ دیکھیں جی کام شام میرے ختم ہو گئے تھے گھر کے اور اندر دھوپ ایسے لگ رہی تھی مطلب اندر سے دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی کڑاکے کی دھوپ ہے دھوپ سے کے بندہ جا کے اور باہر جو ہے وہ بھرف جمع ہوئی ہے ساتھ ہی میرا جو ہے وہ ڈال ناوک ہوا تو میں نے دیکھا تو پارسل آئے ہوا تھا یہ دراصل میں نے اپنے بیٹے کے لئے گاؤن اور جو کیا تھا اس کا چھوٹا ہو گیا تھا اس کو تو اتنی زبردست کالٹی تھی یہ اور کلر اتنا خوبصورت تھا اتنا سافٹ تھا بڑا اچھا لگا مجھے اور ٹیمو سے تو اتنی اچھی سستی چیزیں مل جاتی ہیں نائنٹی پرسنٹ آف پہ ملا تھا میں آج جی میں بنا رہی ہوں اب بینگن بینگن کا بھرتا اس کو جو ہے نا میں چولے پر اچھے دھولی ہیں تھے میں نے پہلے میں کہا لوگ پھر بڑا نوٹ کرتے ہیں تو میں نے اس کو اچھی طرح سے دھولیا تھا دھوکے میں نے اس کو چولے کے اوپر رکھ دیا اب یہ نا ان کو بینجلاؤں گی ایسے اتنے مزے کے بنتے ہیں مجھے لگا آئم شور کہ سارا سب نے ریسپی ٹرائی ضرور کی ہوگی لیکن یہ انہوں نے نہیں کی نا وہ لازمی یہ ٹرائی کریں اس کو نا پہلے چولے پر اچھی طرح سے رکھ دینا بس جلنے کے لیے اس کی چمڑی چمڑی اچھی طرح سے جلا لینی ہے اور ساتھ میں پیاس کاٹ رہی تھی کہ میں پیاس بھی براؤن کرلوں اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں اب میں نے وہ جو ویڈیوز ڈالی تھی نا مطلب دو تین میں نے ڈالی تھی کہ میں مطلب یہ والا کام کرتی ہوں ایمازون پہ ای بے پہ اس طرح کر کے نا تو میری بہن جو ہے نا اس کو بھی بڑا جوش چڑھا مجھے کہتی ہے کلپون کر کے آپ ہی کی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں میں نکال لجانے یہ واقعی سیریس ہے تو کہتی ہے آپ ہی مجھے نا بس کوئی ایسا کام بتاؤ کہ میں ایک بٹن دباؤں نا تو تصویر بغیرہ جو بھی لگانی ہے وہ لگ جائے اور دوسرا بٹن دباؤں تو بس وہ کام ہو جائے بس میں اتنا ہی کر سکتی ہوں بس آپ ہی مجھے بتاؤ میں نے کرنا ہے مجھے آپ کی ویڈیو سے موٹیویشن ملی ہے میں نے کہا اچھا میری ویڈیو سے موٹیویشن ملی ہے تو وہاں پہ صرف تم نے ایک ہی لفظ غور سے سنا تھا کہ ہر عورت کو کام کرنا چاہیے ہر لڑکی کو کام کرنا چاہیے تھا تم نے باقی کچھ نہیں سن کے موٹیویشن لی کہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور صبر بھی کرنا ہمت بھی رکھنی ہے تو میں نے کہا وہ ساری چیزیں نہیں سنی تھی میں نے کہا ہر کام پہ نا محنت تو ہوتی ہے محنت کب غیر تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک بٹن دباؤ تو ہو جائے اگر اس طرح ہونے لگے واہ جی پھر تو کر لیا ساری دنیا نے بزنیس تو پھر چپ کر کے بیٹھ گئی ہے میں نے کہا لو جی اس نے کر لیا بزنیس ہاں میری ویڈیو دیکھیں گی مجھے بولے گی میری باتیں بتاتی ہو ویڈیو میں جس دن اس نے کوئی کام کر لیا نا تو میں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گی بینگر بچارے جو نا یہ پھوس ہو رہے ہیں ان کی نا ہوا نکل گئی اندر سے اب میں جو نا میں نے چولہ بند کر دیا تھا یہ دیکھیں میرا پیاز بھی براون ہو رہا ہے کتنا اچھا سا یہ بھی براون ہو گیا یہ دیکھیں اس کو اور اچھے طریقے سے ہلا ہلو لے اس پر میں نے لسنے درک بھی ڈال لیا باز لوگ جو ہیں وہ جب بینگر مناتے ہیں تو لسنے درک نہیں ڈالتے میں نے بہت تھوڑا سا ڈالا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے ہر سبزی میں تھوڑا سا مطلب میں نے ڈال لیا تھا یہ دیکھیں اس میں مسائلے مسائلے بلکل سمپل جس طرح آپ ہر ہانڈی میں ڈالتے ہیں میں سے مسائلے ڈال دیں میں نے تھوڑی سی اس میں ڈالی تھی آپ بھی ڈال لینا یہ دیکھیں اکثر لوگوں سے سوڑا ہے بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ بینگر جو ہیں وہ وائلڈ رائز کے ساتھ کھاتے ہیں نا یہاں پہ میں نے اکثر سونا ہے لیکن ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ بینگر جو ہے وہ روٹی چوپڑ کے دیسی گھی کے ساتھ اور ساتھ میں بینگر ہو اور ہری چٹمی ہو تو واہ واہ مزا آ جائے یہ دیکھیں میں اب اس کا چھلکہ اتا رہی ہوں اور اتنی جلدی آسانی سے اس کا چھلکہ اتر گیا تھ تھا نا بس اس کا چھلکہ ایسے آرام سے اتار کے اس کو کٹ کر لینا آسانی سے کٹ ہو جائے تھا کیونکہ یہ میرے خیال میں آدھا آدھا ادھا تو یہ ایسی کو کھو جاتا ہے اس کو جلانے کے ساتھ اور اگر تھوڑے سی چھلکے لگے بھی رہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میری امی ہے نا وہ تو اکثر اسی طرح مناتی تھی چھلکے مطلب چھلکے سبیت ہی بینگر مناتی تھی میرے پاس آئی تھی انہوں نے ایک دو دفعہ بنائے تھے تو بہت اچھ بینگر بنے تھے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کٹ ہو گیا تو ہر روز یہ بھی ہیڈک ہوتی ہے ماہوں کے لیے کہ پکانا کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی جی اب یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک بچہ یہ چیز کھا لے گا دوسرا بچہ کھا لے گا ہزبن کھا لیں گے اب میرے ہزبن جو نا ان کو بینگر ملکل پسند نہیں ہے پتہ نہیں اب جب ان کو بتانا ہے نا تو انہوں نے پہلے تو مو بنانا ہے اور پھر جو نا وہ بینگر کھانے لیکن کھلاؤں گی آج یہی انشاءاللہ ا ان سے نا صحیح والا ریویو لے کے دوں گی آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بنی تھے یہ دیکھیں میرا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں جو ہے نا ان میں بینگر کا بھرتا جو ہے وہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی اب ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور ڈال والا اٹا گندا ہوا ہے اگر بچوں نے بینگر نہ کھائے تو ان کو دال والے پرائٹھے بنا دوں گی ساتھ میں بہی چٹنی بنا لوں گی تو انہوں نے بڑے شوق سے ان کے ساتھ کھا لینے لیکن جو ہے وہ بینگر کھا لیں گے وہ ماشاءاللہ وہ مطلب ساری سبزیاں کھا لیتے ہیں بچے چھوٹا بنا تھوڑی زید کرتا ہے اس کے لئے چکن کا سالن بڑا آواز کو اس کے ساتھ کھلا دوں گی بینگر کی ڈنڈیوں کی بھی ویڈیو بن گئی ہے یہ دیکھیں جی اب یہ ہانڈی کی لک جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے نکل آئی ہے یہ دیکھیں اب یہ کو کھو گی ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ آلو ڈال دوں گی تاکہ وہ بھی اس میں ساتھ ہی گل جائے یہ دیکھیں اب اس کو میں تھو ہانڈی کی آنچ پر میں رکھ دوں گی اور ہانڈی میں جب ڈالو نا سوکھا سوکھا دھنیا کہہ رہی ہوں یہ کسوری میتھی اور دھنیا پھر تو ہانڈی کی کیا شکل نکلتی ہے سج جاتی ہے ان چیزوں کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی یہ میری فائنل لک ہے ہانڈیا کی اب میں جا رہی ہوں بچوں کو سکول سے لینے مانو شانہ میری بیٹ چکی ہے اور دیکھنے میں دھوپ ادنی کڑک ہے لیکن سردی بہت زیادہ ہے سکرین پر برف جمی ہوئی تھی جو اور لوگ ہیں ہم وہ سپریے کر کے برف ساف کرتے ہیں ہم گرم پانی ڈال کے ساف کرتے ہیں جی مجھے پتہ اچھی بات نہیں ہے لیکن کیا کریں یہ دیکھیں جی سکول سے اس کو لے آئی تھی اور اس کا یہی کام ہوتا ہے رونا اپنی ٹوپی گھم کر کے آ گیا تھا علیکہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے صرف پوچھا کہ ٹوپی کی در ہے تو ساتھ ہی رونا شروع یہ دیکھیں جی اب ادھر سے دوسری بیٹی کو بھی میں نے لے لیا تھا لے کے تو اب میں گھر جا رہی تھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ � ہم مینیج کرتی ہی پتہ نہیں کیا ہوتا اس کنٹری میں جو ہے وہ ٹیکسی تو اتنی زیادہ ایکسپینسیو ہے وہ تو بندہ فورڈ نہیں کر سکتا اور بسیز جو ہیں ہمارے گھر میں گھر سے دو بسے چینج کر کے جانا پڑتا ہے تو وہ بھی نہیں جا سکتے تھے برہا زالہ 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 کا لاک لاک شکر ہے کہ سیکھ لیا اب جو ہے میں نے کہا میں فٹا فٹ جو ہے وہ چٹی مرانوں اس میں نے پودیٹا ڈالا اور ہری میچے ڈالی پیاس ڈالا ٹوماتر ڈالا لیس این ا میں نے گرائن کر لی تھی بہت ہی مزید کی جھٹی مری تھی جھٹ پٹ بنا دی تھی میں نے اور ہزمن بھی آگئے تھے اب میں نے جو ہے وہ روٹیاں بنانے شروع کرتی میں نے کہا روٹی بنا کے سب کو کھلاوں پھر چائے بناؤں پھر میں اپنی ویڈیو ایڈٹ کروں گول گول روٹیاں جو ہے نا وہ بن رہی ہے دیکھیں کب جب میری شادی ہوئی تھی مجھے ہانڈی روٹی بلکل نہیں آتی تھی بلکل نہیں آتی تھی یہ سارا میری دیورانی جو ہے نا اس کو کریٹ جاتا ہے اس تو مجھے ساری ہانڈی روٹی سکھائی کیونکہ میں پڑتی تھی جب میری شادی ہو گئی چھوٹی ایج تھی میری تو اب میں نے بھی مطلب شادی سے پہلے تھوڑا بہت سکھا دیا تھا لیکن جو پروپر والی کوکنگ ہے نا اس اسرحال میں جا کے سکھے اور میری دیورانی کو کریٹ جاتا ہے اس نے مجھے سکھایا سارا کچھ تو یہ دیکھیں اس وقت مجھے روٹی بھی نہیں بنانے آتی تھی بہتی میری چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بڑتی تھی چلے کوئی نہیں وہ کہ روٹی کے ساتھ انسان کو سارا کچھ ہی آ جاتا ہے گول گولو روٹیاں بھی کیا تو سارا کچھ ہی آ جاتا ہے ایک دن رہ گیا شکر ہے فرائیڈے کا اس کے بعد دو دن کا سکون ملے گا کوئی بچوں کی جو ہے نا لانے لے جانے کی وہ تھوڑی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے دو دن مندار آرام سے اٹھتا ہے سکون سے تو چلیں جی اب روٹی بن گئی تھی تو میں نے پھر ہزبنڈ کو روٹی دیئے اور آپ کو میں صحیح والا اچھا والا ریویو دیتی ہوں انہوں نے واقعی میری نا یہ بڑی پسند کی تھی انہوں نے کہا واقعی ہی آت سالن بہت مزے کا بنا ہے اور آپ بھی لازمی ٹائی کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے تو نا صحیح دیسی سٹائل میں کھائی تھی روٹی کے اوپر میں نے سالن ڈالا اور ساتھ میں میں نے چٹنی ڈالی آئی آئی ابھی میں روٹی کھا کے ہٹی ہوں جو پھر موہ میں پانی آ رہا ہے آپ نوالا میرا دیکھیں گے نا آپ کے موہ میں پانی آئے گا بڑی مزے کی بنی تھی اب نا آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ صبح اٹھ کے آپ نے بہنگل لے کے آنے اور بہنگل میں نا نیا ساتھ میں چٹنی بنانی ہے اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ایک اچھا سا کومنٹ لازمی کر دیجئے اب جو ہے میری ویڈیو کا لاسٹ پارٹ ہم نے چائے بنائی اور چائے پی ساتھ میں ڈراما دیکھا لیکن جب کچن میں واپس آئی تو پھر یہ برطن جو ہے نا یہ میرا موہ چڑھا رہے تھے میت ریسٹ کار لماں پر آنی کرن دن دے